یہ ظلیل جو ہو رہا ہے مسلمان پوری دنیا میں یہ داڑی والوں کو دیکھ کر جو آتنگوادی کا جو لیبل لگا دیا جا رہا ہے یہ صرف حسین سے دشمنی کا نتیجہ ہے کربلا کے بعد مسلمان دو حصوں میں بڑھ گیا ایک حسینی دوسرا یزیدی پتہ کیسے چلے کون حسینی کون یزیدی آج جو اسلام کے نام پر لوگوں کا سر کاٹتا ہوا نظر آئے سمجھ جانا یزیدی ہے اور جو حسین کے نام پر پیاسوں کو شربت پلاتا ہوا نظر آئے سمجھ جانا وہ حسینی ہے تجھے ہر اس چیز سے پروبلم ہے ابھی دیکھو نا بائیس رجب آئے گا سارے گونڈوں کو آج گونڈوں سے پروبلم ہے بائیس رجب کی نظر مت کرو کیوں نہیں کرے بولے امام جعفر صادق علیہ السلام نہ بائیس رجب کو پیدا ہوئے نہ شہادت ہوئی تو پھر گیاروی شریف کرنا چھوڑ نمک حرام گیاروی شریف کے دن غوث پاک پیدا ہوئے غوث پاک کا انتقال ہے کہے کرتا ہے گیاروی توجہ قسم خدا کی ابھی تو ہم صرف جواب دے رہے ہیں جواب جس دن پلٹ کے سوال کرنا شروع کر دیں گے نہ تیرے گلوں میں ہڈیاں اٹکا دیں گے ابھی صرف جواب دے رہے ہیں ہم ہم سوال نہیں کرتے پلٹ کے ورنہ تمہارے اببہ کا تمہارے دادا کا بائیو ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے اگر کھول دیا شجرہ تو دانت تلے انگلیاں دب جائیں گی اس لیے کہتا ہوں چھیڑو مت صرف نبی کے گھر والوں کی ہم عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں ہمیں بیان کرنے دو ذکرِ علی کی ہیں تو ڈرائیا جاتا ہے یہ بہت بڑا آپ سمجھ لیں یہ بہت بڑی کونسپریسی اور سازش ہے یہ خوف کا دھندہ چلا رہے ہیں یہ ڈر کا بزنس چلا رہے ہیں کیوں کہ جو علی علی کرے روکنے کا علاج یہی ہے اس کو شیعہ مشہور کر دو کہے اس لیے کہ جب شیعہ مشہور ہو جائے گا تو سنی اس سے اپنا دامن بچائے گا ہے نا بھائی شبیر وارسی کو مشہور کر دو شبیر وارسی شیعہ ہے کیوں سنی جلسہ کروانا بن کر دیں گے اور یا تو خود شبیر وارسی در سے علی علی کرنا بن کر دے گا ارے نمک حرام جلسہ بن کرے گا رزق تھوڑی بن کر سکتا ہے رزق اللہ دیتا ہے اہلِ بیت کے سرقے میں قسم خدا کی جس دن ہندوستان میں حسین حسین ہونا بن ہوا نا سارے جلسے ہونا بن ہو جائیں گے دس بجے کے بعد یہ جو مائک میں چیخ رہا ہے نا اور نظرانہ بٹو رہا ہے بول سبحان اللہ یہ سب دھنڈا بن ہو جائے گا اگر سپریم کورٹ کا آرڈر لاغو ہو گیا پورے ہندوستان میں تو دس بجے کے بعد جلسہ ختام سارا محلوی روحے گا بیٹھ کے اپنے حجرے میں اگر حسین حسین بن ہوا نا تو سب کچھ بند ہو جائے گا ہندوستان میں مسلمان بچا ہی اس لیے ہے کہ یہاں حسینی ہیں یہاں حسینی ہیں پسم خدا کی حسین کے وفادار بن جاؤ اللہ یہاں بھی بلندی دے گا وہاں بھی بلندی دے گا اور کون ہے حسین کیوں پرابلم ہے ذکر حسین سے حسین کیا میرے کوئی رشتہ دار ہے علی کون ہے جب کوئی مولوی کہے نا علی علی مت کر اس سے پوچھنا ابے نمک حرام علی ہے کون یہ بتا میرے رشتہ دار ہے نہیں نبی کا بھائی ہے نبی کے داماد ہیں حسین و حسین کون ہیں نبی کے نواسے ہیں نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں فاطمت الزہرہ کون ہیں نبی کی بیٹی جس کی تعظیم کو خود نبی کھڑے ہو جاتے تھے کون ہیں اہلِ بیر نبی کے گھر والے تو کس مو سے یا نبی سلام علی کا کہتا ہے کہ تجھے نبی کے گھر والوں کا ذکر نہیں پسند یہ کیسی بات ہے کہ علم پسند ہے عالم پسند نہیں ہے خطیب پسند ہے خطابت پسند نہیں ہے نازم پسند ہے نظامت پسند نہیں ہے تو ذکرِ رسول پسند ہے تو ذکرِ اہلِ بیت کیوں پسند نہیں ہے تجھے نہیں معلوم یہ نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں آج بھی مسلمان اگر اہلِ بیت کا دامن تھام لینا تو تمہیں سر بلندی مل جائے گی یہ مصطفی صاحب بیٹھے ہیں نازم صاحب ہیں مجھے ان سے کوئی کام نکلوانا ہو کوئی کام کروانا ہو اور میں ان کے غلام کو اگر کہوں گا ان کے غلام کو کہ بھئی میرا ذرا کام کروا دو اپنے مالک سے مصطفی صاحب سے تو غلام ان کو کیسے کہے گا ہاتھ جوڑ کے گزارش کرے گا مالک شبیر وارثی صاحب نے فالان کام کے لیے گزارش کی ہے مجھ سے سفارش کی ہے آپ وہ کام کر دیجئے پلیس کر دیجئے تو غلام اگر ہے تو گزارش کرے گا پر اگر میں مصطفی صاحب کی اولاد سے کہوں بیٹے سے کہوں کہ ذرا اپنے بابا سے میرا وہ کام کروا دو تو بیٹا گزارش نہیں کرے گا باب کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا اببا کر دو ارے اب بھی نہیں سمجھے ہم نے حسین کا دامن اس لیے داما حسین نانا سے کہیں گے نانا انہیں جنت دے دو یاد رکھنا در والے در والے ہوتے ہیں گھر والے گھر والے ہوتے ہیں غلام غلام ہوتا ہے امام امام ہوتا ہے نوکر نوکر ہوتے ہیں اولاد اولاد ہوتی ہیں نوکر جتنا بھی بڑا ہو مگر مالک کے گدی پر صرف اولاد بیٹھے گی توجہ ہم نے بس تمام کر دیا ہم نے وارش علی کا دامن اس لیے تھاما کہ وارش علی نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا مولا علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا ارے علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے وہ بدنصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے